موسیقی تلنگانہ کانگریس کی جانب سے ایک دن خبل ہونے والے کینڈل لائٹ مارچ کے دوران ایک ریپورٹر نے کانگریس کے مشہور و معروف لیڈر فیرس خواہ کو گالی دینے کے سبب اس ریالی میں تھوڑی دیر کے لیے انتشار پیدا ہو گیا تھا اور فیرس خواہ کے چاہنے والوں نے اس ریپورٹر کی اس بتمیزی پر ریپورٹر کی دھلائی کر دی تھی جس کے بعد ریپورٹر نے سیف آباد پولیس اسٹیشن میں اپنی شکایت درش کروائی تھی اور آج اسی واقعے کے اصل حقائق سے پردہ اٹھا کر سچائی سے میڈیا کو واقف کروانے کے لیے فیرس خان نے آج اپنے دفتر پر پریس کانفرنس رکھی تھی اور اس افسوسناک واقعے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فیرس خان نے تمام ریپورٹرز کے بارے میں کہا کہ وہ ریپورٹرز کی عزت اپنے دل سے کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس پرس کانفرنس کے تفصیلات اور جانتے ہیں اس واقعے کے اصل حقائق جس آپ سبھ جانتے ہیں کل کا واقعہ کچھ حقیقتہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کل کانگریس پارٹی کا کینڈل لائٹ مارچ تھا اتھر پردیش میں جو اتھارہ سال کی دلیت لڑکی کبہرمی کے ساتھ ریپ کیا گیا اس کے سلسلے میں تلینگانہ کاؤنریس ٹائنگ من کے پاس امبیٹ کڑ سٹیچو پر کانڈل لائٹ مارچ اور پروٹیسٹ کر رہی تھی اتجاج کر رہی تھی جیسا آپ پورے ویزوالز میں دیکھے ہوئے پریس والے جو سامنے تھے وہ بول رہے تھے کہ آپ کے لیڈروں کو پچھے بھی جائیے ہمارے کیمرے میں وہ خید نہیں ہو رہے تھے اور میں پورا کو پچھے جاؤ بلکے مول رہا تھا اس میں ایک سائد کو میں دھکا دیا اور وہ پلٹ کے میں کو پوچھے آپ میرے کو نئے پچھانے کیا تو ان کو ماسک لگاوا تھا تو میں پلٹ کے بول دیا چیف مینسٹر ہے کہ آپ میں آپ کو پچھانے کے لیے اور اس کے بعد میں امیڈیٹلی ہمارے کانگریس پریسیڈنٹ آئے وہ تو ان کو ہمارے ڈی جی میں ان کو ریسیف کرا ان کو لے کے گیا اور پورے پریس والوں کے بیچ میں سے یہ جو لڑکا ہے اے این نائی کا ریپورٹر انہیں آکے اتم کمار ایڈی کو کمپلینٹ دیتا کہ فیروز خان میز بیہیف کیا رہا ہے میں اس کو کھینچ کے بولتا ہوں آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں اتا چھوٹا مسئلہ پارٹی پریسیڈنٹ کو نہیں بولتا اور اس کے بعد میں جب ہمارا پروٹیس ختم ہوا تو ہم ارسٹ کو نکلے با ہے وہ ٹائم کے اوپر پھر انہیں میرے پیچھے آتا اور پلٹ کے میں آپ کے کیمرے کے سامنے نہیں بولنا چاہتا ہوں ایک گالی دیکھے بولتا کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا تو جیسا انہیں گالی دیا میں پلٹھا کے اس کو جو بولنا ہے وہ بولا انہیں تائیس میں تھا میں بھی تائیس میں آ گیا اور اس کے بعد میں جو بھی کانگریس کے کاریے کرتا ہے اس کو مارنے لگے اور میں ماں سے بولا کہ اس کو مارو یہاں تک بات حق کرتے ہیں اس کے بعد یہ ریپورٹر صاحب سریف آباد پولیس سیشن چلے جاتے اور میرے اوپر کیسز بک کراتے ہیں اب وہ کیا کیسا بک کراتے ہیں میرے اوپر آپ سنیں سریف آباد پولیس سیشن چلے جاتے ہیں 5-0-6 رام گوپال پولیس سیشن کو میں کو بھولایا جاتا اور ترات کے تین بجے میرے کو اے سی پی سرکل پورے آکے بولتے کیا آپ کو مجسٹریٹ کے پاس پروڈیوز کرنا ہے میں بولا ایسا کونسا کام کرا جو میں نون بیلیبل آپ میرے کو مجسٹریٹ کے سامنے پروڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ امیڈیٹلی میرے کو نوٹس دے دے گے 41 CRPC اور میں وہ نوٹس کا آنسر 48 آباز میں دیتا ہوں یہ خانون ہے تو امیڈیٹلی ACP صاحب میرے سامنے FIR دالے اور FIR میں ایک سیکشن add ہو کے تھا جو 147 341 323 504 506 427 149 یہ پورے سیکشن ایک دو تین چار پانچ سات یہ ساتھوں سیکشن بیلیبل سیکشن ہے اور اس میں ایک سیکشن جس پہ آپ توجہ دے گے 353 یہ کیا ہے Assault اور criminal force to deter public servant from discharging office duty بولتو کوئی گارمنٹ servant کو اپنی نوکری کرنا یا اپنا فرض نبھانے کے لیے کوئی روک رہا میں بولا اوکی یہ جنرلیس آپ سے جوگی ہونا ہو گئی مر یہ 353 کان سے آیا تو جب میں فائر کاپی لے لے کے پلتھایا تو وہاں پہ پولیس سائی پرموت کمار نام پرلی پولیس ٹیشن کے سائی سے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتی کی فیروس خان اس کو ڈھکلا فیروس خان اس کو مہن حنیل کرا ساتھ ساتھ ایم پرساد یہ سائی سائیف آباد کا انہیں بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا کی فیروس خان اس کو ڈھکلا میں حنیل کرا میں امیڈیٹلی ڈی سی بی ساپ کو کمیشتر ساپ کو فون مار اور میں بولتا ساپ یہ پورے سیکشن آ اوکے رائٹ آپ ڈالے وہ اپن بات کر لیں گے جا آپ جو بھی نوٹیس دیئے اس کا آنسر دے دیتا ہو یہ 353 کہا سے آیا DCP ساپ کے پاس کوئی لفظ لے ہے کمیشنر ساپ میرے سے نہیں بات کرتے تو اس سے کیا سٹیٹ سمجھ میں ہے یہ جو آپ لوگ اس کو ہائپ دے رہے پریس 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 ارے فیروز خان کب بھی پریس کو دل میں رکھا آپ کی عزت کر کیونکہ فیروز خان جو بات کرتا جو سچ بولتا جو اپنی سوچ رکھتا غریب کی آواز بنتا وہ آپ عوام میں پہنچ آتے ہر ٹائم میں پریس کی عزت کر میں نہ پارلیمنٹ میں ہوں نہ میں اسم میں ہوں مگر پھر بھی آپ لوگ میرے کو اپنے دل میں رکھے تو رہی بات یہ 353 جو آیا ہے پتا چلتا میں کو راک کے پانچ بجے جواب پولیس سینسیشن آرہا یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ایسی جی کھر آو یہ کھر آو پھر اس کے باد میں آپ لوگ کو مالوم ہے آج سے تین مہنے پہلے میرا پیلس کچھے وہ سچی بھی کچھے وہ کچھے ہے بلکہ ایک گھنٹا ڈاکٹروں کو پھر آیا پھر اس کے بعد میرے سکیبنگ ہے میرے اٹھنیاں کٹھوئے پھر اٹھنیوں کا گیسٹرو اینٹالیجی ڈپارٹمنٹ کو پھر ایک گھنٹا دیوانا بنایا پھر اس کے بعد کیا چرا میرے خوصہ آتا میرے دیماغ پھر جاتا میرے بھوت اینرڈی ہے مار را دل بولتا تو ڈاکٹرہ ملے دیوانا ہے کیا ارنا گھنڈا ریفر کرو اس میں چاروں تھا تم ارنا گھنڈا ریفر کرنا تو ارنا گھنڈا ارنا گھنڈا لگ جاتے کی ڈاکٹرہ تین ڈاکٹرہ تین ڈاکٹرہ کو دو گھنڈا دیوانا بنا صرف اس لیے بنایا دیوانا کیونکہ آپ کے سامنے حقیقت لانے اور کئی چینلوں میں آنا سٹارٹ ہو گیا وہا پہ ان کے جو بھوئی تو تیتے وہ تو تیتے ریکارڈ کرنا سٹارٹ کرے فیروس خان گیا ایرہ گڑڈا میں گولیاں دیئے میں گولا ہمارے ڈرائیور ساپ گولیاں رکھو بھوٹ جنے دیوانے ملتے رہتے ان کو آپ گفت کریں گے چلو آپ میجیس ٹیٹ کے پاس میجیس ٹیٹ کے پاس جب ہم گئے تو جب آپ بیل پیٹیشن ڈالتے نون بیلی کیس میں تو آپ وکیل نئے لگ جا سکتے کیونکہ ابھی کوویڈ پینیڈمی چل رہا میر کو رجوع کراتے جب میر کو رجوع کرائے اور وہ بھی ویب کیمرا میں کرائے تو جیسا جج صاحب آئے میں ان کو بولنا سچارٹ کرا میڈم میں تین ٹیم امیل کنٹیس کرائے رات اور دن میں پبلک میں رہتا ہوں یہ جو کیس ہے اس میں 353 کہا سے آتا میڈم یہ رولنگ پارٹی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں تو میرے ہاتھ کے اندر گولی ہے میرا سچاب ہیلت یشوز ہے میرا پائلز کا آپ ریشن ہوا اور یہ آپ نوٹ کریے ٹیکنکل کی میرے کو 41 CRPC کی نوٹس نہیں دی تو due procedure of law فالو نے ہوا کیونکہ کل رات میں میں بیٹ کے بول رہا ہوں ساب آپ نوٹس دینا آپ کا فرض ہے اور 48 hours کے بعد میں آنسر دینا تو پولیس والے پلٹ کے میں کو یہ بولتے نئی نوٹس اس کو دیتے جس کو ہم نئی جانتے آپ تو اتتے فیمس عدمی ہیں آپ کو نوٹس کی کی ضرورت ہے تو فیروس خان پکڑ لیا لیگل پوئنٹ میں لیگل پوئنٹ سمجھانا تو ہاسپیٹلوں کے پیچھے یہ پولیس والوں کو پھرانا میں دیوانہ بننا تو اور میرے غریب کمزور بھائی اور بہنوں کو جو میں رات اور دن مدد کرتا اور آپ سب کے دعاوں کے تفیل میں میرا پلائنٹ سیکسس ہوا جج صاحب کے پاس گیا اور جج صاحب کو بولا میڈم فارٹی ون سی آر پی بغر دیئے کہ میرے کو یہاں پہ لائے میرے کو illegal detain کر کے رکھے آڑ گھنٹے رکھے اور یہ FIR جو بھی دالے یہ سیکشن وہاں پہ نہیں آتا ان کو ویڈیو بتا بولو انہوں ہر ایک ویڈیو دال رہے میرا ہم آہ بھی کرے تو خطل بتلا دے رہے مرحب یہ کہا ہے تو میڈم امیڈیٹلی پولیس کو پوچھیں آپ ڈیو پراسس آف لا فالو نہیں کرے اس کے لیے میں کیس نہیں لیتی ہو فیروس خان کو رہا کر دو تو میں آج آپ کے سامنے یہ بات بڑے خوشی سے اور مضبوطی سے بولنا چاہتا ہوں کہ آج گاندی جنتی ہے آج فیروس خان کی نے سچ کی جیت ہی بات میں ایک کمپلینٹ دیا جب میر سے انہوں والگر لائی میں بات کر سکتے تو میں پولیس کو پلٹھا کے پوچھا جیسا یہ ریجکٹ کر دیئے پیٹیشن میں بلا جو بھی کمپلینٹ کرنا تھا ہمارے دوست کر دیئے اور دوسرے ہمارے دوست کوشش کرے مگر کوئی بھی کتہ پلینر ہو سبسے بڑا پلینر اللہ ہے اور پورو کی پلیننگ فیل کر دیا کیونکہ آپ جتنے بھی چینل والے پورو کی دل کو بھالو اگر سے 147 سہی ہوں گا 341 سہی ہوں گا 323 سہی ہوں گا 504 سہی ہوں گا 506 سہی ہوں گا 427 سہی ہوں گا 149 سہی ہوں گا مگر یہ 353 سہی نہیں ہے فیروز خان کے اوپر چھپ تو بھی ڈالے ایک ہفتہ اس کو جیل بھیجائیں گے اور رات میں میں نام نہیں بولنا چاہتا ہوں سالے چار وجہ میں کوئی پیغام بھیجاتے فیروز خان اپنی اڑان کو تھوالے ابھی تو تیر کو ون ویک کا پروگرام ڈالے نیکس ٹائم کچھ اور ڈالنا چاہتے تو میں مسکراتے بھی بھولا ایک کیس چھوٹا ہے سو کیس بھی ڈالو نہ میرے ارادے کم ہوں گے نہ میرا عظم کم ہوں گا نہ اللہ پہ سے اللہ کے رسول پہ سے میرے ماباپ پہ سے اور خود پہ سے بھروسہ کم ہوں گا عوام کو سچ دکھانے کے لیے فیروز خان کسی بھی حد تک جاتا یہ چنچل گڑا چرلہ پر لی چھوٹے موٹے چیز کسی بھروس 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 دیدیا دو تین دن کے اندر ویریفائی کرکے کوٹ میں ڈالتے کتے ڈال کے ایف آئر بھوک کرکے ایف آئر کی کافی بھیجاتے بھل کے ایسی پی سایف آباد اور سرکل انسپیکٹر سایف آباد مادہ کئے سرا بندروں کے نامانے لیتے بندیا کے سامنے سمجھ جاؤ بندروں کے نامانے لیتے کونے کسی آر چیلہ جو مسلوانوں کو دیوانا بناتے رہتا موڈی کا دوست سوک کھو کھو نام اس کا نام لے 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 لکے نامانے لنوں سایف آباد